بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہیم والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علمہ اے ہمارے رب ہمارے علم اضافہ فرما ہم سکیری انکل ساجد چپٹر کر رہے ہیں اور اس کی کمپریہنشن کر رہے ہیں کمپریہنشن میں آپ سوچتے ہیں اگر آپ نے سمجھتے ہیں ریڈرز آر تھنکرز ریڈرز جو ہوتے ہیں پڑھنے سے دماغ میں نہیں سوچے آتی ہیں میک انفرینسز سیلف مونیٹر آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے کتنا سبق آتا ہے ویلائز آپ کو چیزیں کلیر ہوتی ہیں دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں نتائج اکس کرتے ہیں اور میک کنیکشنز اپنی پہلی لگنی کے ساتھ کنیکشنز بناتے ہیں آج ہم کلیکٹیو ناؤنز کریں گے کلیکٹیو ناؤنز کو اجتماعی ناؤن بھی کہتے ہیں ایک لفظ جو ایک گروہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے سولجرز ہوں تو بہت سارے سولجرز ہوں تو ہم کہتے ہیں آرمی ہے اور جیسے ڈکس ہیں بطخے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹیم آف ڈکس اور اگر چابیوں کا گچھا ہے تو ہم کہیں گے تو بنچ ایک حالانکہ اس میں بہت زیادہ چابی ہیں لیکن ایک بنچ ہے آرمی جو ہے اس میں بہت سارے سولجرز ہیں لیکن ایک آرمی ہے اور ان کو کلیکٹیو ناؤنز کہتے ہیں کلیکٹیو ناؤنز جو ہیں وہ سنگولر ناؤنز بھی ہوتے ہیں اور فلورل ناؤنز بھی جیسے آرمی ہے وان آرمی اور آرمیز بینڈ، گروپ، فیملی، کلاس، کلاسز، فیملیز پیپل، کیٹل تو یہ سنگولر ناؤن کے طور پر بھی یوز ہوتے ہیں اور پلورل کے طور پر بھی یہ کیا ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں پرندوں کا ایک گروہ ہے پرندوں کو کہتے ہیں فلاک آف برڈز یعنی پرندوں کا اگر گروہ ہو تو کہتے ہیں فلاک آف برڈز اسی طرح جیسے یہ کیلوں کا گچھا ہے تو جو بھی گچھا ہوگا اسے کہیں گے a bunch of bananas کیونکہ کیلے کو انگلیش میں بنانا کہتے ہیں a bunch of bananas یہ کیا ہے ایک ڈھیر ہے کوڑے کا تو جہاں پر ڈھیر ہوگا اس کو کہیں گے a pile of rubbish ٹھیک ہے a pile of rubbish یہ کیا ہے بارش ہو رہی ہے تو اس کو کہیں گے a shower of rain کیونکہ بارش جو ہے وہ shower کی طرح بہت سارے کترے کٹھے گرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں shower of rain یہ کیا ہے بہت ساری books پڑی ہوں جہاں پہ اس جگہ کو کیا کہتے ہیں library a library of books ٹھیک ہے اسی طرح آپ دیکھیں یہ بھیڑییں ہیں جب بھیڑیوں کا ایک goal ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں a pack of wolves wolves جو ہے وہ بھیڑیوں کو کہتے ہیں اور بھیڑیوں کے گروہ کو کہتے ہیں a pack of wolves اسی طرح a pack of dogs بھی ہو سکتا ہے یہ کیا ہے یہ شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے ان کو ہم کیا کہیں گے a swarm a swarm of bees تو swarm جو ہے وہ شہد کی مکھیوں کے گروہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ ایک پورا گروہ ہے a swarm کہیں گے یہ کیا ہے بہت سارے لوگ ہیں تو جب بہت سارے لوگ ہوں تو ان کو کیا کہتے ہیں a crowd of people a crowd ایک حجوم لوگوں کا یہ کیا ہیں rules ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ rules بنانے چاہیے وہ کام جو ہم کر سکتے ہیں اور وہ کام جو ہم نے نہیں کرنا ان کو کہتے ہیں a set of rules تو پیارے بچوں اپنی زندگی میں ایک تو سچ بولنے کا ہمیشہ سچ بولنے کا rule بنائیں اور ایک جھوٹ سے بچیں اور اپنے اندر اپنی اچھی عادتیں ڈالیں بوری عادتوں کو نکالیں ایک آپ نے اللہ سے اپنا رابطہ جوڑنا ہے اور جھوٹ کبھی نہیں بولنا ٹھیک ہے تو یہ ہے set of rules تو اس پہ ہم قائم کیسے رہ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت تو پیارے بچوں زندگی گزارنے کے لیے جو rules ہیں وہ ہمیں سنت سے پتا چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا کبھی جھوٹ مزاق میں بھی نہیں بولا اور آپ بھی قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں یہ کیا ہیں یہ بھوسی کی ڈھیلیاں ہیں ان کو stack کہتے ہیں stack of hay اب ہم exercise کی طرف آتے ہیں fill in the blank with cracked word ہمارے پاس یہ words ہیں ان کے ساتھ ہم نے blanks کو fill کرنا ہے stack crowd flock set اور pack یہ کیا ہے انسان جو ہے بچہ پیدا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے کماتا ہے اور پھر وہ ایک زندگی گزارنے کے بعد بوڑا ہو جاتا ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے we must follow our dash of rules if we want things to get smoothly اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ آرام سے گزرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے follow a set of rules تو یہاں پہ آئے گا set of rules ابھی ہم نے دیکھا کہ set of rules ایک اصولوں کا جو پابندی ہوتی ہے اس کو set of rules کہتے ہیں تو پیارے بچو اپنی زندگی سے سچ کا رستہ اختیار کرو اور جھوٹ کو نکال دو یہ کیا ہے market it was impossible to have fun at the market when all you could see in any direction was a huge dash of people it was impossible یہ ناممکن تھا to have fun at the market کہ آپ market میں مزا لیتے when all you could see in any direction جب آپ کسی بھی سمت میں دیکھتے تو there was a huge dash of people تو لوگوں کے حجوم کو کیا کہتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا تھا ان کو crowd کہتے ہیں تو there was huge crowd of people ٹھیک ہے تو یہاں پہ crowd آئے گا آگے ہے یہ کیا ہے کتے ایک گوشت کے ٹکڑے کو بھموڑ رہے ہیں i could see a dash of dogs fighting over some meat میں دیکھ سکتا ہوں کہ کچھ کتے جو ہیں وہ ایک گوشت کے ٹکڑے پر لڑائی کر رہے ہیں تو جب کتوں کا گروہ ہو تو اس کو کیا گوشت کیونکہ آہ ڈیش آف بھرڈ فلائنگ ساؤ فور دا ونٹر میں نے دیکھا کہ پرندے جو ہیں وہ ساؤ کہتے ہیں جنوب کو سردیوں میں جنوب کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ آئے گا فلوک آف بھرڈ پیارے بچوں امید ہے آپ کو سب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں